کوویڈ کا جو سب سے بڑا وشہ وہ تھا کورونا کورونا میں جیسے ہم نے بتایا کہ ساری ویوہ سامنے ٹھیک سے کی آج ساری دورانے کے عوشتہ نہیں ہوں کیونکہ یہ ہر دن ہی چرچہ کا وشہ رہا ایک بات کا اولیک میں کرنا چاہوں گا اوکسیجن کا ہمارا سب سے بڑا چیلنج اس بات تھا تو اوکسیجن تھی اوکسیجن کی سپلائی کی اندر سے بھی ہم نے جتنا ملنا تھا بولیا اور اترکت بھی پریتن جتنے انڈسٹریل اوکسیجن کو ہمیں جو میڈیکل اوکسیجن میں بدلنے کے لئے کام کیے وہ ہم نے کیے یا تک کہ جو گیسیس فارم کی اوکسیجن ہم کو مل رہی تھی توکہ لیکویڈ اوکسیجن ہی ٹرانسپوٹیبل ہے تو ان لیکویڈ اوکسیجن کو گیسیس اوکسیجن کو پیو کرنے کے لئے دو جگہ ہم نے سپیشل میڈیکل ہسپٹل ہسپٹل بنائے پانچ پانچ سو بیٹھ کے پانی پتھ میں رشار میں یہ بھی یونیک کام ہوا ہے کہیں کسی پردیش میں ایسا نہیں ہوا ایک آدھ دو پردیشوں میں ہمارے ساتھ ساتھ ہی ہمارے بعد بنے ہیں لیکن پہلی بار دیش میں یہ پریوک ہوا ہے ہماری دونوں ہسپٹل بھلے آج وہاں پیشنٹس نہیں ہیں پھر بھی یہ چھے مینے تک رہیں گے چھے مینے کے بعد کوئی دربھاگے سے اگر دوبارہ سے کوئی وشہ ایسا آتا ہے تو پھر یہ کام آئیں گے اور میں تو چھے مینے بعد اس کو ڈیسمنٹل کیا جائے گا اکسیجن کو پراکرتک اکسیجن کیسے تیار ہو ایسو اور بھی ہمارے ون وحاق کی اور سے ہم نے یوجنا بنائی بڑے بڑے ون ایسے بنائے جائے پانچ اکڑ سے لے کے سو اکڑ تک جس میں سے دو کا بھی شلن نیاز پچھلے دنوں کیا ہے اور اس ورش میں ان ونوں کو یاد رکھنے کے لیے کورونا کے قارن سے یاد رکھنے کے لیے اس کا نام بھی ہم نے وشیش رکھا ہے اکسی ون کہ ان ونوں سے اکسیجن ملے گی اور نئے ون جو بنے گے ٹھیک ہے پرانے ون خاص کر کے وہ پیڑ جن کی آئیو پشتر ورش سے اوپر ہو گئی ہے ایسے پیڑوں کو بھی ہم سممان کرتے ہیں وہ بھی ہمارے پران وائیو دیوتا ہے تو اس پران وائیو دیوتا کناتے ان کی بھی ہم نے پچیس روپے سال کی پینشن لگا دی ہے کہ جو ان پیڑوں کی دیکھوال اب کرے گا وہ وقتی ہو پریوار ہو سنستہ ہو گاؤں کی پنچائت ہو شہر نگرپالی کا ہو جو بھی کوئی اس کی چنتہ کرے گا اس کو ڈھائیزار پی سال کا رکھ رکھاؤ کے لیے اس کے سممان کے لیے ان کو یہ دیا جائے گا ہی ملے گا کل ملا کر کورونا کے اس قارن سے ہم نے اپنی سواس سوائیں کوئی مجبوط کیا ہے ڈسٹرک ہسپلز کے ساتھ ساتھ سی ایچ سیز پی ایچ سیز ان میں بھی انفرسیسٹر بڑھے ڈاکٹرز اور بڑھیں اس کے لیے ڈاکٹرز کی بھرتی پیرامیڈکس کی بھرتی نرسز کی بھرتی یہ بھی ضرور ہم آگے بڑھائیں گے کریں گے جتنے بھی ہمارے ہاں پڑھلک کر کے آئیں گے ان کو بھی پڑھائیں گے جو باہر سے بھی آئیں گے ان کو بھی لیں گے اس کو پراثمکتہ پر ان کی بھرتیم کریں گے اب میں کرونا کے قرآن سے جو کسٹ پریواروں میں ہوا خاص کر کے جو لوگ ہمارے بیچ میں سے چلے گئے ان کا ایک جو بچھوڑا ہے وہ ہم کو سین کرنا پڑا ان پریواروں کی بھی آپ تک ستی بگڑی ہے کچھ لوگ علاج کے قرآن سے ان کے خرچبات ہوئے ہیں کچھ لوگ کے کام بیوثائے خاص کر کے چھوٹا جو مزدور دکاندار ایسے لوگوں کو اس کا بڑا سین کرنا پڑا ہے تو ایسے ہم نے کلم لاکر کچھ یوجنہیں جو سوچی ہیں وہ آپ کے سامنے میں ضرور رکھتا ہوں بعد میں لکھت بھی آپ کو سب مل جائیں گی سب سے پہلے تو جن کے ماتا پتا کرونا میں چھن گئے ان کے لئے ہم نے نگد راشی بینک اکاؤنٹ میں راشی اور یہاں تک تیئیس سال کا کوئی انات ہو جاتا ہے تو ان کو دس لاکھ روپے کی نگد راشی بھی ملے گی جو لوگ چھوڑ کے چلے گئے اور بی پی ایل پریباروں سے تھے ایسے اٹھارہ سے پچاس سال تک کی آئیو کے جتنے لوگ گئے ہیں ان کے لئے دو لاکھ روپے کی ایک ایکسگریش راشی یہ بھی ہم نے شروعات کی ہے آج کچھ کرنے والے ہیں نا اس کو اس کو ابھی آج ہم کچھ ایک سنکھیا جو ہے اب جتنے بھی آج ان لائن ہو پائیں گے آج کریں گے لیکن آج اس کو شروع کر دیا گیا ہے کہ جتنے ایسے لوگ ہمیں چھوڑ کر چلے گئے ہیں وہ اپلائی بھی کریں گے ان لائن اور ہم ڈاٹا جو ہمارے پاس ہیلتھ ریپارٹمنٹ میں اس میں سے بھی نکال سکیں گے تو ایسے گریب پریواروں کو اٹھارہ سے پچاس پالوں کو دو لاکھ روپے نگد راشی یہ بھی ان کو دی جائے گی بی پیل کے لیے ایسے ہی جو ہوم آئیسولیشن میں بی پیل پریوار کے جو سدس سے بیمار ہوئے کوویڈ سے ان کو بھی ہم نے پانچ زار روپے یہ ہر بختی کو دیا ہے وہ بھی آج اس کو بھی ہم لانچ کر دیں گے لگ بگ ابھی یہ دس زار کے آس پس یہ سنکھیا ہمارے پاس آگئی ہے باقی جیسے 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 اپلائی کریں گے لوگ ویسا ویسا ان کو اور آگے بڑھا دیں گے ہسپیال میں جو بھرتی ہوئے تھے ایسے پرتیویکتی پیتیسزار روپے کی راشی پیتیززار نے یہ تو ہم نے بعد میں پوری راشی کر دی ہے کہ جیتنا ان کا خرچ آیا گا بی پیل کا وہ سارا خرچ ہم دیں گے تو اس کو بھی ہم شروع کرنے جا رہے ہیں پھر جو کچھ گریب لوگ ہیں نرمان شرمک ہیں آٹو رکشہ ہے چالک رکشہ چالک شرمک جو کم آئے والے ہیں ریڈی فڑی والے انورگنائز لیبر انورگنائز لیبر کیونکہ اس کا کوئی ڈاٹا مارے پاس بہت زیادہ نہیں ہے پچھلے کووڈ میں ہمیں ملا تھا پھر بھی اس کو ایک پورٹل ہم کھول رہے ہیں تھارا جون سے اس کے اوپر ریشتر کرنا شروع کریں گے تاکہ جو لوگ ہمارے پریوار پہچان پتر میں آگئے ہوں گے اور ایسے انورگنائز لیبر ہے ان کو سب کو ملا کر تو ایسے لگ بھگ یہ بارہ لاکھ لوگ ہیں پریوار ہیں تو ایسے بارہ لاکھ پریواروں کو ہم ایک مشت پانچ زار پیاس سب کو دے رہے ہیں جو یہ کل ملا کر چھت سو کروڑ روپے کی علاقت کا ایک پیکیج یہ آج ہم گوشنا کر رہے ہیں ہر ایک پریوار کو پانچ زار روپے ایک مشت اب وہ اس کا انکم کم ہوئی یا کہیں خرچہ زیادہ ہوا وہ میڈیکل ہیلپ اسے علاوہ ہے جو ہیلتھ سرویس کے پہلے ہیں وہ علاوہ ہے اس کے علاوہ یہ جو کام ویبسائی چھوٹے کام کرنے والے یہ جو بھی کٹیگریز نے بتائی ہیں اس کے علاوہ ہیلتھ ریپارٹمنٹ کی کٹیگریز ہیں آشا ورکرز نیچ ایم نیشنل ہیلک میشن اور شہری سواست میشن یہ بھی لگ بگ بارہ بائیس ہزار سنکھا ہے اس بائیس ہزار سنکھا بھی کیونکہ انہوں نے کام بہت کیا محنت بہت کی ہے حالانکہ ان کو اپنی ویبسائی کے ناتے اپنی تنخواہ کے ناتے سے ملتا بھی ہوگا تو بھی جو کہ ایک چیلنج ان کے لیے تھا یہ ہمارے کرونا واریئرز جیسے ہم کہہ سکتے ہیں اس پرکار کی شرینی میں ہی ہیں تو ان کو بھی پانچ ہزار رپیہ پرتی پریوار پرتی وقتی بلکے رادر یہ ان کو دیا جائے گا جو گیارہ کروڑ روپے کی یہ راشی ہے چھوٹے دکاندار یہ بھی جو بی پیل پریوار ہیں تین لاکھ کی سنکھے الگ بہن کی ہے یہ بہت ریشٹڈ ہیں تو ایسے تین لاکھ بی پیل چھوٹے دکاندار ان کو بھی پانچ ہزار رپیہ پرتی پریوار تو ڈیڑھ سو کروڑ روپے یہ بھی ہمارا اس کے اندر لگے گا ان کو بھی ایک راشی ایک مشت دی جاتی ہے پاور ڈپارٹمنٹ نے کچھ گوشنا کی ہے کہ جو بل ہیں جن کا فکس چارجز آتا ہے کام نہیں ہوا کم ہوا تو بھی منتلی چارجز یا فکس چارجز جو لگتے ہیں ان کا پیمانہ یہ تیکیا ہے کہ اگر کسی کا جنوری فروری اور مارچ کا جو بل ہے ایوریج بل اس سے ابھی جو ان تین مہینوں میں ایوریج بل اپریل مئی جون ان کا ایوریج بل اگر ففٹی پرسنٹ سے کم ہے کیونکہ اگر ففٹی پرسنٹ سے زیادہ ہے تو ایمان کے جلے کوئی کام چلتا ہے اس کا ٹھیک ہے لیکن اگر بجلی بل ہی ففٹی پرسنٹ سے کم آیا ہے تو مطلب ان کے کام میں کہنا کہیں اڑچن پڑی ہے تو ایسے لوگوں کے لیے ریایت ہے کہ ان کا جو فکس چارج ہے یدی وہ دس ہزار پیا مہینہ سے کم ہے تو اس کو سارے کا سارا ریفنڈ کیا جائے گا نہیں لیا جائے گا یا دے دیا وقت ریفنڈ کیا جائے گا اگر دس ہزار سے کم ہے دس ہزار سے یا سنم جو دس ہزار ایک سے چالیس ہزار پے تک اگر فکس چارج ہے تو ان کو دس ہزار پے ایک مشت یہ ریفنڈ ملے گا اور چالیس ہزار سے اوپر اگر ہے تو ٹونٹی فائی پرسنٹ اس کا ریفنڈ ملے گا تین کٹیگری ہو گئی دس ہزار تک ہے تو پورا ماف دس ہزار ایک سے چالیس ہزار ہے تو دس ہزار فکس اور چالیس ہزار سے اوپر ہے تو پچیس پرسنٹ آتا چالیس ہزار بھی ہے تو بھی پچیس پرسنٹ میں دس ہزار ہو جاتا چوالیس ہزار ہے تو گیارہ ہو جائے گا ساٹھ ہے تو پندرہ ہو جائے گا تو ایسا کر کے ایک پاورڈ ڈپارٹمنٹ نے یہ پچھلی بار بھی ایک رات دی تھی اس بار بھی یہ رات ان کو دی جا رہی ہے اور ساتھ میں ہی تیس جون تک کوئی ان کے اوپر ادھی بھار نہیں لگے گا بیاج نہیں لگے گا مانو لیٹ پیمٹ ہوئی ہے تو اس کو تیس جون تک نہیں لگے گا تیس جون کے بعد ضرور اس پر بیاج یا جو ادھی بھار ہے وہ لگے گا سمپتی کر ہمارے یو ایل بی کی سکیم ہے کہ جو یہ اکیس بائیس کا پہلا کورٹر ہے ارتات اپریل میں جون اس کا سمپتی کر یہ پورے کا پورا ماف کر دیا جائے گا لگ بک ڈیڑھ سو کورٹ روپے کا یہ خرچ جو ہے یہ آئے گا